بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے چینل ڈاک ٹائم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج کی ہماری بات کمیس کے بارے میں ہے کہ کمیس کی پرند اور بیک کیسے کٹی جاتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس طرح کپڑا بچھا لیں گے یہ ہم نے کپڑا بچھا لیا ہے چونکہ کمیس کی کٹیئی توڑی مشکل ہے جس کے میں آپ کو یہاں پر اس طرح سے بتاؤں گا کہ کمیس کی کٹیئی کیسے کٹی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کپڑا بچھا لیا ہے یہ آپ سکرین پر صفیت پیکچر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کپڑا ہے اب ہم اس کی لمبائی لیں گے ہمارے پاس کمیس کی لمبائی ساڑھے تیلیس انچ ہے تو ہم یہاں پر ساڑھے تریالیس انچ اس کی لمبائی لیں گے کیونکہ ہماری کمیس کی جو دامن ہے وہ سیدھا دامن ہے تو ہم اس کے ساتھ دو انچ زیادہ رکھیں گے تو ہم ساڑھے تریالیس انچ رکھیں گے اور جب ہمارے کمیس کی دامن گول ہو تو اس صورت میں ہم ساڑھے ایک انچ زیادہ رکھتے ہیں تو ہم تریالیس انچ رکھیں گے لیکن ہماری کمیز سیدھا دامن والی ہے تو ہم یہاں پر ساڑھے تری ایلیس انچ رکھیں گے اس کے بعد ہم کمیز کی چوڑائی لیں گے ہماری کمیز کی چوڑائی ساڑھے پچیس انچ ہے تو ہم یہاں پر ساڑھے چپ بیس انچ کا نشان لگائیں گے اس کے ساتھ ایک انچ کا مرجن رکھیں گے یہ سلائی میں بن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کمیز کے دونوں پیسو کو چوڑائی کے جارے موڑ دیں یعنی چوڑائی کے جانب ڈبل کر دیں تو ہم نے اس کو ڈبل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا ہماری کمیز کی دو پیس ہیں ایک فرنٹ پیس ہے اور ایک بیک پیس ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی ساڑھے تری ایلیس انچ ہے اور اس کی چوڑائی سوہ تیرہ انچ ہے جو ساڑھے چپ بیس انچ کا آدھا ہے تو یہ ہماری کمیز کی دونوں پیسوں کی کٹائی ہو گئی ہے اب ہم کپڑے پر اس کی کٹائی کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ پیس ہے اور یہ بیک پیس ہے اس کی چوڑائی سوہ تیرہ انچہ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اے ساڑھے چپ بیس انچ کا آدھا ہے اس کے بعد ہم گلے کا نشان لگائیں گے تمہیں اب کو بتا دو کہ ہم گلے کا نشان سکوئر کی مدد سے لگائیں گے تو ہماری سکوئر کی ایک لانگ سیڈ ہے اور ایک شارٹ سیڈ ہے یہ اس کی شارٹ سیڈ ہے اور یہ اس کی لانگ سیڈ ہے تو ہم جو کمیز کی فرنٹ کی جو پیس ہوتی ہے اس میں جو گلے کا نشان لگے گا وہ لانگ سیڈ سے لگے گا دونوں جگہ پر لانگ سیڈ سے ہم گلے کا نشان لگائیں گے دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سکوئر کو کیسے سمجھنا ہے اس میں جو بارہ انچ سے یہ جو پہلا بارہ آ رہا ہے اسے جو اوپر کی آداد ہے تو یہ کمیز میں استعمال نہیں ہوتے اس کے بعد جو بارہ آتا ہے اسے اوپر یہ بچے کیلئے استعمال ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں اس کی گلے کی کٹائی کیلئے استعمال ہوتا ہے اور اس بارہ سے جو نیچے کے آداد ہے تیرہ چودہ اور پندرہ یہ بڑوں کے گلے کی کٹائی کیلئے استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو سکرین پر بتا دیتا ہوں کہ یہ ہماری سکوئر ہے یہ اس کی لانگ سیڈ ہے تو ہم کمیز کے جو فرنٹ سیڈ میں گلے کا نشان ہوتا ہے دونوں جگہ سے ہم اس لانگ سیڈ پر نشان لگائیں گے اس کے لئے جو آداد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہن سے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جو آپ کو بارہ کا عادت نظر آ رہا ہے اس سے اوپر کی جانب یہ بچوں کیلئے استعمال ہوتے ہیں اور اس سے نیچے کی جانب یہ بڑوں کیلئے استعمال ہوتے ہیں اس سے ہم بڑوں کی گلے کی کٹائی کرتے ہیں جس کا گلہ بارہ ان سے زیادہ ہو تو چونکہ ہماری گلہ ساڑھے پندرہ انچ ہے تو ہم سکوئر کے لانگ سیڈ پر ساڑھے پندرہ انچ کا نشان لگائیں گے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہم لانگ سیڈ سے اس کی نشان لگائیں گے تو یہ ہم نے نشان لگا دیا اب یہاں پر بھی ایک نشان لگائیں گے وہ بھی سکوئر کی لانگ سیڈ سے لگائیں گے اور یہاں پر بھی ہم نے ساڑھے پندرہ انچ کا نشان لگائے لیا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کی گلہ ساڑھے پندرہ انچ ہے تو آپ ساڑھے چودہ انچ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بین اور گلہ ایڈجس کرنا آتا ہو تو پھر آپ گلہ برابر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک انچ کم رکھے تو زیادہ بہتر ہے اس میں جو فرق ہے وہ آپ کو سلائی میں فتح چل جائے گا جب آپ سلائی کریں گے باقی دونوں کو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم تیرے کا نشان لگائیں گے تو ہمارا تیرہ اٹھارہ انچ ہے تو ہم یہاں پر اٹھارہ انچ کے آدھے کا نشان لگائیں گے تو ہم یہاں پر سوانو انچ کا نشان لگائیں گے پرنٹ پیس کے ساتھ آپ کو دو ستر زیادہ لگانا ہے اگر آپ چاہے تو پورا بھی لگا سکتے ہیں نو انچ دو ستر زیادہ نہ لگائے تو بھی صحیح رہے گا اب یہاں سے ہم تیرے کا نشان لگائیں گے جہاں پر ہمارا تیرہ گرے گا تو چونکہ ہمارا گلہ ساڑھے پندرہ انچ ہے تو ہم یہاں سے سکوئر کے لانگ سائٹ پر ساڑھے پندرہ کا نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم دونوں نشانوں کو ملا لیں گے تو یہ ہم نے ملا لیا ہے اور یہاں سے ہم گلے کا نشان بھی ایک دوسری کے ساتھ ملا لیں گے اس کے بعد ہم آرم ہول کا نشان لگائیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں جو ہمارا تیرہ گراتا تھا اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کی مقدار کتنی ہے تو یہ ہماری تین انچ کا تیرہ گر گیا ہے تو ہم اس کے آدھے پر نشان لگائیں گے یعنی ساڑھے ایک انچ پر اس کے بعد ہم ساڑھے ایک انچ سے جو ہم نے نشان لگایا تھا اس نشان سے ہم یہاں پر ایک لکر کیچیں گے یہ ایک ستر یعنی ایک پوائنٹ اندر ہوگا یہ فیٹنگ کیلی ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایسے نشان لگائیں گے یہ آرم ہول کیلی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس فیٹن ہو تو بہت ہی اچھا ہے لیکن آپ ہاتھوں سے بھی ایسے نشان لگا سکتے ہیں تو چونکہ ہماری چھائتی چھائی جس انچ ہے تو ہم یہاں پر گیارہ انچ کا آرم ہول رکھیں گے چھائتی کا چھوٹا حصہ ہمارا دس انچ آتا ہے تو اگر ہم ایک کمیز فیٹنگ میں چاہیے تو ہم چھائتی کے چھوٹے حصے کے ساتھ آدھا انچ زیادہ رکھیں گے لیکن ہم نارمل کمیز بنا رہے ہیں اس لئے ہم ایک انچ زیادہ رکھیں گے تو ہم یہاں پر گیارہ انچ کا آرم ہول بنائیں گے تو ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ ہمارا آرم ہول کتنا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آرم ہول بلکل گیارہ انچ آ رہا ہے ہم اس کی گھٹائی کریں گے تو یہ ہماری پرنٹ پیس کی گھٹائیوں کمل ہو گئی ہے اس کے بعد ہم بے پیس کی گھٹائی کریں گے تو ہم یہاں سے تیرے کا نشان لگائیں گے تیرہ ہمارا آٹھا رہا انچ ہے تو ہم یہاں پر ساڑھے نو انچ کا نشان لگائیں گے یا ہم یہاں پر آدھا انچ زیادہ رکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ایسی لگیر کیچیں گے اور اس کے بعد ہم بے کی آرم ہول کو پرنٹ پیس کی آرم ہول سے ملا رہیں گے اسے گھٹائی کے ساتھ اس میں کم زیادہ نہ ہو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا تیرہ کتنا گرا ہے تو ہمارا تیرہ تین انچ گرا تھا تو ہم یہاں ساڑھے ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں پر بھی اس کے آدھا یعنی ساڑھے ایک انچ پر نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم دونوں نشانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں گے یہ ہم نے نشان ملا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹائی کریں گے ہم یہاں پر کنچی کے ذریعے سے ایک انچ لگائیں گے یہ ہماری صلیق کیلی ہوتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ ہماری بیک پیس کی درمیان ہے تو ہم یہاں سے تیرے کے درمیان میں ایک انچ لگائیں گے تو ہمارا تیرہ سامنو ایج ہے تو ہم پونے پانچ ایج پر نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ایک پوائنٹ کے مقدار پر یعنی ایک ستر اس کی کٹائی کریں گے یہ پیوٹنگ کیڈی ہوتا ہے اس سے سپائی اچھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہر محول کتنا رہا ہے ہمارا ہر محول بلکل گیرہ انچ ہر ہر آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی کٹائی کریں گے تو اس طرح سے ہم اس کی کٹائی کر رہیں گے تو یہ ہماری پرنٹ فیس اور بیک پیس کی کٹائی ہو گئی ہے اور یہ آرم ہول کی کٹائی بھی ہو گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم سائیوٹ پاگٹ کے نشان کیسے لگائیں گے تو ہم یہاں آرم ہول سے نیچے سولہ انچ کے مقدار پر نشان لائیں گے اور اس کو آدھے انچ کے مقدار پر ایسی شیپ دینی ہے تو یہ ہم نے شیپ دینی ہے یہ پیوٹنگ کیٹی ہوتا ہے اس کے بعد ساڑے چار انچ کا نشان لگائیں گے اگر آپ کو کمیز پیوٹنگ میں چاہیے تو آپ چار انچ کا نشان بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے کم بھی لگا سکتے ہیں جتنی کمیز کی لمبائی کم ہو اتنی آپ کو یہ نشان کم لگا رہے ہیں اس کے بعد ساڑے چار انچ کا نشان لگائیں گے اگر آپ چاہے تو ساڑے ساڑے چار انچ کا بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساڑے چار انچ کا نشان لگانا ہے یہ ہماری کمیز کی چھاکی لیے ہوتا ہے تو یہ ہم نے نشان لگا لیے ہیں اس کے بعد ہم اس کی کھٹہ ہی کریں گے تو یہ ہم نے کھٹہ ہی کر لی ہے اس کے بعد ہم نے جو نشان لگائے تھے ساڑے چار انچ کا اور سات انچ کا اور پھر ساڑے چار انچ کا یہاں پر ہم کینچی سے نشان لگائیں گے یہ نشان آپ کو ایک پوائنٹ یا دو پوائنٹ رکھنے ہے زیادہ نہیں رکھنے تو یہ ہم نے نشان لگا لیے ہیں تو یہ ہماری کھٹہ ہی مکمل ہو گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمیل میں اپنی رائی ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کریں والا بلکا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نبتے کیلئے اجازت رہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ